بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا سائنس کا ہم لوگوں نے فرس چپٹر سٹارٹ کیا اور ہمارا اس کا لاس ٹاپک رہ گیا تھا لاس ٹاپک تھا کامن ڈیزیز آف رسپیریٹری سسٹم ٹھیک ہے یونٹ ون ہے یہ یومن آرگن سسٹم اور اس کا لاس ٹاپک ہے کامن ڈیزیز آف رسپیریٹری سسٹم سانس لینے کا پروسس ہوتا ہے اس کو رسپیریٹری سسٹم کہتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سانس لینے کا پروسس ہے یا رسپیریٹری سسٹم ہے اس کے اندر خرابیاں کون سی آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیس آرڈرز کون سی آتی ہیں خرابیاں کون سی آتی ہیں بیماریاں کون سی آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں کامن کول یعنی کہ نزلہ زکام بخار وغیرہ انفلوینزا انفلوینزا وائرس ہوتا ہے یہ بھی اسی نزلے کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے نمونیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیوبر کلاوسز ہوتا ہے ٹی بی کو کہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور لنگ کینسر لنگ کینسر کیا ہوتا ہے یعنی کہ فیپڑوں کا کینسر لیکن یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے دو کون کون سے کامن کولڈ اور نمونیا ٹھیک ہے کامن کولڈ کیا ہوتا ہے نزلہ زکام بخار وغیرہ ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری کامن ڈیسارڈر ہے ہمارا جو سانس لینے کا پروسس ہے رسپیریٹری سسٹم ہے اس میں جو ایک کامن خرابی آتی ہے بیماری آتی ہے وہ کون سی ہے کامن کولڈ ٹھیک ہے کامن کولڈ کیا نزلہ زکام اب وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کامن کولڈ ہوتا ہے اس کا جو وائرس ہوتا ہے یہ پھیلتا کیسے ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک پھیلتا کیسے ہے بائی کفنگ کھانسنے کے ثرو یا پھر کیا ہوتا ہے سنیزنگ مطلب چھینکنے کے ثرو یا پھر کیا ہوتا ہے یا پھر جس بندے کو نزلہ زکام ہوا وہ تو اس کی چیزوں کو ہم چھیڑیں اس کی چیزوں کو یوز کریں تو اس بندے کو بھی کیا ہو جاتا ہے کامن کولڈ ٹھیک ہے آپ لوگ جنرل دیکھو ٹھیک ہے آپ کلاس میں دو بچے بیٹھے ہیں ایک کو نزلہ زکام ہے تو یہ بلکل پراپر سی بات ہے کہ اگلے دن دوسرے بچے کو بھی نزلہ زکام ضرور ہوا وہ گا کیونکہ یہ جو کامن کولڈ کا وائرس ہے یہ کیسے پھیلتا ہے یہ دیکھو ابھی ہم نے اس کی پڑھ رہی ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک جب ایک بندہ پاس بیٹھا وہ کھانس رہے وہ چھینک رہے ٹھیک ہے تو وہ دوسرے پرسن تک وہ وائرس پھیل جائے گا ٹھیک ہے اور پھر یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ ہے ٹھیک ہے یا اس کا رومال وغیرہ ہے ٹھیک ہے یا اس کی کوئی بھی باٹل وغیرہ کوئی بھی چیز ہے جس بندے کو کامن کولڈ ہے نزلہ زکام ہے دوسرا بندہ وہ اس کی چیزیں یوز کرے گا نا تو ایسے بھی اس کو یہ پھیلتا ہے وائرس ٹھیک ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ اس کی علامات کون کونسی ہیں کامن کولڈ کی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کامن کولڈ نزلہ زکام ہے وہ کہتا ہے کہ سور تھرات ہوگا ٹھیک ہے گلہ خراب ہوگا گلے میں درد وغیرہ ہوگا ٹھیک ہے کف ہوگی کھانسی ہوگی ٹھیک ہے رننگ روز ناک بے گا ٹھیک ہے ناک میں سے پانی آئے گا ٹھیک ہے کنجشن کیا ہوتا ہے مطلب بوجھ ٹھیک ہے ناک وغیرہ پہ سینے وغیرہ پہ بوجھ سا محسوس ہوگا ٹھیک ہے اور کیا ہوگا سنیزنگ ہوگا سنیزنگ کیا ہوتا ہے چھینکیں آئیں گی بہت زیادہ ہیڈک کیا ہوتا ہے سردرد ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری اس کی علامات ہیں نزلہ زکام کی ٹھیک ہے اور وہ کہہ کہتا ہے کامن کولڈ کے دوران بخار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب جب ہمیں اس کی علامات پتا چل گئی ہیں تو اب وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے ہم کیا کریں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی پروپر میڈیسن نہیں ہوتی ہے نزلہ زکام کے لئے ٹھیک ہے اگر ہم یہ اقدامات کریں تو ہم نزلہ زکام کو ٹھیک کر سکتے ہیں اقدامات کون کونسی گیٹ لٹس آف ریسٹ ٹھیک ہے ہم بہت زیادہ ریسٹ کریں ڈرنک پلینٹی آف لیکویڈز مطلب بہت زیادہ مشروبات کا استعمال کریں لیکویڈز چیزوں کا استعمال کریں مطلب پانی وغیرہ لیں جوسز وغیرہ لیں ٹھیک ہے اور لیکن اس کے باوجود اگر ریسٹ کرنے کے باوجود اور لیکویڈز لینے کے باوجود بھی اگر سسٹم علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ٹھیک ہو گیا پہلا ڈیس آرڈر پتا چل گیا کون سا تھا ہمارے ریسپیریٹر سسٹم کے اندر اب نیکسٹ ہے جی نمونیا ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے نمونیا ایک ایسا انفیکشن ہے جو کہ ہمارے لنگز کو متاثر کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے جو پھپڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو متاثر کرتا ہے نمونیا ٹھیک ہے اب ہمارے لنگز یہ ہم پیچھے پڑ گئے ہیں لنگز ہمارے جو ہوتے ہیں یہ کس سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں سے ٹھیک ہے اور ان تھیلیوں کو ہم کیا کہتے ہیں الویولائے ٹھیک ہے اب وہ جو ہوتا ہے وہ تھیلیاں ان تھیلیوں کے اندر کیا پریزنٹ ہوتا ہے صرف اور صرف ہوا پریزنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پریزنٹ ہوتی ٹھیک ہے کہ جو ہمارے لنگز ہوتے ہیں فیپڑے ہمارے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کس سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں سے جس کو ہم کیا کہتے ہیں الویولائے اور وہ کس سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا پریزنٹ ہوتی ہے ان الویولائے کے اندر ان سیکس کے اندر صرف اور صرف ہوا پریزنٹ ہوتی ہے جو ہمیں اسی لئے تو ہم آسانی سے سانس لے سکتے ہیں کہ وہ جو سیکس تھیلیوں ہوتی ہیں ان کے اندر اور کوئی چیز کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف اور صرف ہوا پریزنٹ ہے ہم آسانی سے سانس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نمونیاں کیا ہوتا ہے یہ ان لنگز کو ان جو ہمارے وہ سیکس ہوتے ہیں خالی تھیلیوں ہوتے ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں کیسے جب کسی بندے کو نمونیاں ہو جائے نا تو وہ جو الویلائے ہوتی ہیں وہ جو خالی تھیلیوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو صرف ہوا سے بڑی بھی ہوتی ہیں ان میں کیا پر جاتی ہے پس مطلب پیپ ٹھیک ہے وہ جو خالی تھیلیوں ہوتی ہیں نا جو ہمارے لنگز ہوتے ہیں لنگز کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں سے جن کو ہم کیا کہتے ہیں الولائے یا پھر سیکس ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جب بندے کو نمونیاں ہوتا ہے تو وہ جو خالی تھیلیوں ہوتی ہیں جن کے اندر پہلے آوا تھی تو جب نمونیاں ہوگا تو اس کے اندر پی پڑ جائے گی ٹھیک ہے جب پی پڑ جائے گی تو اب ذائی سے بات اس کے اندر کوئی چیز آگیا رکاوٹ آ دیا نا جو کہ ہمیں سانس لینے میں پرابلم کرے گی ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ موصلی جو نمونیاں ہوتاں کہ اس میں زیادہ بچوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو بچوں میں مین کاز ہوتی ہے نا وجہ ہوتی ہے ڈیتھ کی وہ بھی یہی نمونیاں ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ نمونیاں کی علامات کیا ہوتی ہیں کون کونسی کاف ہوتی ہے ٹھیک ہے کھانسی بخار نسل کنجیشن مطلب ناک بند ہونا ٹھیک ہے جب جائی سے بات ہے سانس میں پرابلم ہوگی تو ناک بند ہی ہوگا نا اسی طرح ریپیڈ بریثنگ مطلب تیز تیز سانس آئے گا ایک تو ہوتا ہے نا کہ مطلب ہم جب سیکس میں ہوا بھری ہوئے تو ہم پروپر اپنے آرامی سکون سے ہم سانس لے رہے ہیں تو جب ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہو رہی جب اس کے اندر پی پڑ گئی ہے تو پھر ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہو گی یا سانس آئے گا یا پھر تیز تیز سانس آئے گا لیکن وہ تیز سانس ہوگا کیسا مطلب یہ دیکھو اکثر آپ لوگوں نے چھوٹے بچے دیکھے ہوگے چھوٹے بچوں کو جن کو نمونیاں ہو گیا ہو تو یہ دیکھا ہوگا جب وہ بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا ویسے جاگ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ جب سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایسے کھڑ 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 کی آواز آتی ہے مطلب ان کو پرابلم ہو رہا ہے ان کو پین ہو رہا ہے سانس لینے میں اسی طرح سے ان کی جو سانس جب وہ لیں گے اس میں سے ویزنگ ساؤنڈ آئے گی کھڑ کھڑ کی آواز آئے گی اور چیسٹ پین ان کو چیسٹ میں پین ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے لاز آف اپیٹائٹ مطلب ان لوگوں کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی جلدی ہو سکے جب آپ کو یہ ساری علمات ظاہر ہوں نمونیاں کی تو آپ جلدنے جلدی ہو سکے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ٹھیک ہے آپ کا ڈاکٹر کیا کرے گا آپ کو کوئی انٹی بائٹک میڈیسنز دے گا انٹی بائٹک کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسی میڈیسنز جو کہ کس کو کل کرتی ہے بیکٹیریا کو ٹھیک ہے یا پھر کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ویکسینز کین آل سو بھی یوز ٹو پریونٹ نمونیاں ٹھیک ہے کہ نمونیاں سے بچنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ویکسینز بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ویکسین اب کیا ہوتی ہے اب دیکھو ویکسین وہ والی چیز ہوتی ہے وہ والی میڈیسن ہوتی ہے جو کہ ہم کسی چیز کی علمات ظاہر ہونے سے پہلے ہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پھر کیا کرتی ہے ہماری ایمیونٹی کو بڑھا دیتی ہے اور وہ ہمارا ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے اتنا سٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ وائرس کو اپنے اوپر اس کا کوئی ایفیکٹ ہی نہیں ہوتا وہ اس کو کل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے دیکھو پولیو کے کترے جو ہوتے ہیں پولیو کے کترے ہیں جو ہر مہینے یہ پولیو کے کترے جو پلائے جاتے ہیں یہ اسی وجہ سے ایک ویکسین ہے تاکہ اگر پولیو وائرس ان پر اٹیک کر بھی لے پولیو اگر ان کو ہو بھی جائے ٹھیک ہے تو ان پر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہ ہو ان کا ایمیون سسٹم اتنا سٹرانگ ہو ٹھیک ہے یہ ویکسین جو ہم ان کو پولیو کے انگیس دے رہے ہیں یہ اتنا ان کے امیون سسٹم کو سٹرانگ کر دے تاکہ وہ پولیو کے انگیسٹ کام کر سکے ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جب نمونیاں ہو جائے تو واش ور ہینڈ فریقوینٹلی ٹو آوائیڈ جم ٹھیک ہے بار بار اپنے ہاتھوں کو دوتے رہیں جم سے بچنے کے لیے اور جب ہم کیا کریں خانسی یا چھینکے ہم لوگ تو ہمیشہ کیا کریں ٹیشو پیپر یا پھر رو مال کا استعمال کریں ٹھیک ہے یہ تھے جی دو ڈیس آرڈرز دو بیماریاں ہمارے رسپیریٹری سسٹم کے اندر ٹھیک ہے ہمارے یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا اور اب نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کریں گے اوکے